آپ اس پینکریاز کو ایکٹیویٹ کیسے کریں گے آپ کے گردے جو بلکل اپنے کام کو چھوڑ رہے ہیں وہ کیسے ایکٹیو رہیں گے آپ کا دل کیسے مضبوط رہے گا آپ کی آنکھیں کیسی مضبوط رہیں گے آپ کا خون جس میں شگر شامل ہو گئی ہے وہ کیسے پیوری فائی ہوگا تو دوستو تاکہ آپ اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے اور صحت مندی کے ساتھ میں گزار سکیں تو ایک نسخہ آپ آپ کے سامنے میں حاضر کر رہا ہوں بڑے دھیان کے ساتھ اس نسخے کو منعزہ فرمائیے اس کو نوٹ ضرور کر لیجئے بہت ہی زبردست نصفہ ہے جو آپ کے شگر کو بلکل نورمل رکھے گا اس کے ساتھ میں آپ کی پوری باڈی کو ٹان اپ کرے گا آپ کے دل آپ کے جگر آپ کے گردوں کو پورے جسم کو طاقت دے گا اور اگر شگر کی وجہ سے آپ کی سیکسول پاور ڈاؤن ہو گئی ہے تو اس سیکسول پاور کو بھی یہ بلکل برقرار رکھے گا اور آپ کو مضبوط اور خوشحال زندگی دے گا دوستو آئیے نسخہ کی طرف چلتے ہیں تو دیکھئے ہمیں کیا لینا ہے دیکھئے کڑوہ اندرجو لینا ہے اندرجو دو طرح کا ہوتا ہے کڑوہ اور شیری یا میٹھا کہتے ہیں اس کو تو یہ ہمیں سو گرام لینا ہے کڑوہ اندرجو کلونجی سو گرام لینی ہے اور تیسری چیز ہمیں لینی ہے میتھی دانا جیہا میتھی دانا بس تو یہ بھی ہمیں سو گرام لینا ہے اور اگلی چیز ہے وجہ سار کی لکڑی وجہ سار ایک پیڑ ہوتا ہے جس کی لکڑی ہمیں لینی ہے یہ بھی پنساریوں میں مل جاتی ہے وجہ سار کی لکڑی ہمیں سو گرام لینی ہے چرائتہ کڑوہ جس کو نیپالی چرائتہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ چرائطہ بھی آپ کو سو گرام لینا ہے اور اگلی چیز لینا ہے ہمیں کال میگ کال میگ یہ بھی سب ہی جانتے ہیں اور پنساری اپنے یہاں رکھتے ہیں تو یہ کال میگ بھی آپ کو سو گرام چاہیے اگلی چیز ہے جامن کی گٹھلی جامن کی گٹھلی کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے شگر میں اور اس کی ہونی ویدھیک اندر میڈیسن بھی بنتی ہے اس کو سائز جینم جمبولینم کے نام سے اس میڈیسن کو جانا جاتا ہے تو ہم اس میں یہ بھی شامل کر رہے ہیں جس کا نام ہے جامن کی گٹھلی اور اگلی چیز ہے ارجن چھال ارجن چھالی شگر کو تو ڈکریز کرتی کرتی ہے شگر کو نارمل لیول پر لاتی ہے اس کی وجہ سے شگر کی وجہ سے جو دل پر اثر ہوتا ہے دل کمزور ہوتا ہے یہ دل کو بلکل ٹون اپ کر کے رکھتی ہے ہڈیاں جو کمزور ہو جاتی ہیں یہ ہڈیوں کو بھی طاقت دیتی ہے جیہاں ارجن چھال کو بھی ہم سو گرام شامل کریں گے اور کٹکی سو ہی گرام ہمیں کٹکی لینی ہے اور سو گرام ہمیں گڑ مار بوٹی لینی ہے گڑ مار بوٹی جس کو جن نیمہ سلویسٹر کہا جاتا ہے تو یہ بھی ہمیں سو گرام لینی ہے اور اس کو سبھی دواؤں کو جو اگر سوکھی نہیں ہے تو ہم اس کو سائے میں سکھا لیں گے یعنی چھایا میں سکھا لیں گے اور پھر اس کا پاورڈر بنا لیں گے جیہاں دوستو اس کا پاورڈر بنا لیں گے اور اس کو پرڈر کو بنانے کے بعد میں ہم اس کا پانچ گرام کی مقدار میں ہم صبح اور شام کو ہم استعمال کریں گے پانی کے ساتھ میں جی ہاں دوستو دیکھیں دوستو کئی سارے لوگوں کے ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں اور کالس آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہاں ہے یہ میڈیسن نہیں مل پا رہی ہے یا ہمارے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہمارے لیے یہ میڈیسن یا یہ جڑی بوٹیاں ایولیبل ہوں تو آپ ہمیں ایولیبل کرا دیجئے دیکھیں یہ جو میں ابھی میڈیسن دکھا رہا ہوں یہ میں اپنے مدب میں اپنے کلیٹے پہ ہم تیار کر کے پیشنٹس کو دیتے ہیں یہ میڈیسن جس کا نام ہم نے ڈائیبو آف رکھا ہے یہ ایک ہفتے کا یہ پیک ہے اور دوستو اس کا اثر میں سیکڑوں مریضوں پر استعمال کر چکا ہوں اس کو اور کر رہا ہوں اس کا بہت ہی اچھا ایفیکٹ ہے اور جو لوگ شکایتیں کر رہے تھے کہ ہمارے شگر کی وجہ سے یہ یہ دکت ہے ان کی ہفتے بھر کے اندر ہی پندرہ دن میں ہی ان کی یہ ساری پروبلیمز اور درد وغیرہ جو بھی پریشانی ان کو فیس کرنا پڑ رہا تھا اس میں بہت ہی زیادہ کم ہی آگئی ایک نارمل لائف وہ گزار سکتے ہیں جیسے ایک نارمل لائف ایک بنا شگر کا آدمی گزارتا ہے ایک بنا شگر کا بنا ڈائیبوٹیز کے ایک انسان گزارتا ہے اسی طرح کی زندگی بلکل ایک صحت مندی کی زندگی وہ گزار سکتا ہے جیہاں دوستو پہلی بات اور پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس نصفے کو خود ہی تیار کریں پہلی چیز میرا مقصد دوائیاں بیچنا نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے کتنے لوگوں کا میرے پاس کالس آئے اور انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں آپ خود بنائیے لیکن بہت سے لوگوں کے ساتھ میں مجبوری ہوتی ہے وہی لوگ جن کے ساتھ میں مجبوری ہے جو میڈیسن کو تیار نہیں کر سکتے ہیں وہی لوگو اڈر کریں اور انشاءاللہ اس کا ایفیکٹ دیکھیں بہت زبردست ایفیکٹ ہے دوستو دیکھئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت ہی اچھے نصفے اور بلکل سچے نصفے ہم اس چینل پر دیا کرتے ہیں اور دوستو بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ کوئی بھی نصفہ آپ سے بچ کے نہ جانے پائے دوستو اگر لگا ہوں کہ آپ کا بھائی آپ کے لئے کچھ کوشش کر رہا ہے تو اس کوشش کو ایک لائک ضرور دے دیجئے دوستو ملتے ہیں پھر کسی ایک بیواریوں کے لے کر اس کا بہت اچھا سا علاج لے کر تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ